نمازکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اکادسی کے بارے میں کہ آج اکادسی کی راتری ہے اور اکادسی کی راتری کو سونے سے پہلے آپ کو تلسی جی کے سامنے یہ منتر یا یہ نام کا جاب کرنا چاہیے دوستو نیچی طور پر آپ کے بڑے سے بڑے پاپ اپنے آپ ہی دور ہو جاتے ہیں دوستو اکادسی کا دن بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کا پوجنیاں دن ہوتا ہے اکادسی کے دن دوستو کوئی وقت ورت رکھتا ہے پواس رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ دان پونیاں کرتا ہے اور بھگوان کے نمیت کسی پرکار کا اپائی کرتا ہے تو اپنے زیون کے اندر وہ دوستو ترقی پرابت کر لیتا ہے اسے اپنے زیون کے اندر کسی پرکار کی آرچک تنگی کا ہو یا مانسک سمیشہ ہو کسی پرکار کی سمیشہ کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے دوستو اکادسی کا کئی گناہ مہتب بڑھ جاتا ہے دوستو اکادسی کے دن ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو ساکسات اس بھکت پر پرسند ہوتے ہیں جو دان پونیاں کرتا ہے دیوی دیوتاو کی آرادنا پوجا پاٹ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنے زیون کے اندر کسی پرکار کے دکھ دارونیاں کو نہیں جھیلتا ہے اتعاب کی دوستو کہنے کا تاتھ پری ہے اکادسی کا دن بھگوان کی پوجا پاٹ کا دن ہوتا ہے بھگوان کی بھکتی کرنے کا دن ہوتا ہے اور دوستو مہینے کے اندر دو دن آپ کو یہ اوسر پرابط ہوتا ہے اس دن کوئی بھکت ایسا کاریہ کرتا ہے تو اسے اپنے زیون کے اندر دوستو چھوٹے موٹے پاپ تو اپنے آپی اس کے سماپت ہو جاتے ہیں اور اسے کوئی بھی پرکار کا ستر اسے پریزاد نہیں کر پاتا اسے ہر پرکار کے ستر کے اندر وزہ کی پرابطی ہوتی ہے اسی لیے ایک قادشی کا ورط وزیز محتب رکھتا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ایک قادشی کے ایسے وائے جنہیں کر کے آپ اپنے زیون کے اندر ترقی کو پرابط کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ اپنے زیون کے اندر مالا مال ہونے کا بھی آپ اپنے من ہی من دیکھ پڑتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں پہلے تو چھوٹے اپائی کی اس کے بعد بتائیں گے کہ آج ایک قادشی کی رات کو سونے سے پہلے تلسی جی کے سامنے کونسا منتر بولن دوستو سب سے چھوٹا تا اپائی یہاں ہے اگر دوستو آپ کو لگتا ہے دھن آپ کا ٹک نہیں پا رہا ہے دھن کے معاملوں کے اندر آپ کو وزہ کی پرابطی نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ کا لاکھ گناہ میند کرنے کے بعد بھی آپ کو وزہ نہیں مل پاتی ہے تو اکادشی کے دن دوستو آپ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ایک روپے کا سکھا لیں اور ایک روپے کا سکھا لے کر ماتا تلسی کے سامنے جائیں اور اس ایک روپے کے سکھے پر سندو لگا دیں اور تلسی کے گھملے میں اکادشی کے دن آپ کو اسے دبا دینا چاہیے اکادشی کے دن اسے تلسی کے گھملے میں رکھیں اور ماتا لکشمی سے پریشان کریں کہ آپ مجھے دن دونی رات چوگنی ایسی کمائی دیں ایسا کر کے ماتا لکشمی کو پسند کریں ان سے پراتنہ کریں ان کے پراتنہ کرنے کے بعد اکادسی کے اگلے دن آپ کو اس ایک روپے کے سکھے کو اس تلسی جی کے گملے سے نکال کر کسی ایسے اس تھان پر رکھ دینا چاہیے اپنے گھر کی علماری یا تھیجوری کے اندر تاکہ وہ روپے آپ کے زیون کے اندر دن دونی رات چوگنی گتی سے وردی کرواتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر کے اندر برکت دیکھنے کو ملتی ہے اسی وجہ سے اس کا وصیح سے مہتو بڑھ جاتا ہے تو آپ کو یہ کام تو ضرور کرنا چاہیے ایسی طرح دوستو اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی چھٹا لڑکا ہے یا پتی پتنی ہو یا کوئی بڑا بزرگ بھی ہو بیمار رہتا ہو اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہو اسی بیماری اساتھی ہو گئی ہو تو دوستو اکادسی کے دن اس کو نظر اتارنے کا ایک اپائے ضرور کرنا چاہیے آپ کیا کریں ایک نیمبو لیں اور نیمبو کے ساتھ ہی آپ کو دوستو تلسی کے پتے کی افشکتہ پڑتی ہے کیونکہ اکادسی کے دن تلسی کا پتہ ویسے سمہتب رکھتا ہے اب آپ کیا کریں اس نیمبو کے آپ کو چار ٹکڑے کر لینا ہے اس کے بیچ کے اندر آپ کو تھوڑا سا سندور اور دو چار تلسی کے پتے آپ پر ڈال دیں اس کے بعد اس نیمبو کو پکڑ کر جو بیمار ویکتی ہے یا جو ویکتی ڈرہ رہتا ہے اس سے کسی پرکار کا بھے یا دوست رہتا ہے اس کو نیمبو کو پکڑ کر اس کے اوپر سے سات بار گھوما دینا چاہیے گھوما دے سمیں اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے نمہ اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے نمہ اس منتر کا جاب کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے باہر جا کر کسی بھی چوراہے پر یا دوراہے پر آپ جا کر اسے فینک دیں دوستو دیکھیں گے کہ نشی طور پر آپ کے کعب بن جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے اس ویکتی کی نظر دوس اپنے آپ ہی دور ہو جاتی ہے اور اس کے زیون کے اندر کسی پرکار کی سمجھ آئین نہیں رہتی ہے ایسا پرکار سے آپ اپائے کر کے اپنے زیون کے اندر اس کا فائدہ پرابط کر سکتے ہیں نظر دوس کو سمافت کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں تلسی کے سامنے آپ کو آخر ایسے کون سے منتر بولنے چاہیے تاکہ آپ کا اکادرسی کے دن آپ کی منوکامنائیں پوری ہو جائیں دوستو کیا کریں یہ اپائے اکادرسی کی سندھیا کے سمجھ کیا جاتا ہے سندھیا کے سمجھ آپ سنان آدھی کر لیں سنان آدھی کرنے کے بعد آپ کو دیپک آدھی جلانا ہے اپنے گھر کے اندر پوجا پارٹ کرنی ہے ویسے کہ ویسے سامانیہ پوجا پارٹ کرنی ہے اگر آپ تلسی کے دن رو جانا دیپک جلاتے ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں جلاتے ہیں تو ایک ارسی کے دن آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے آپ کیا کریں کہ ایک دیپک جلا لیں اور دیپک جلا کر آپ کو ماتا تلسی کے آگے چلے جانا چاہیے ماتا تلسی کے آگے ماتا تلسی کے چرنوں کے اندر بیٹھ کر آپ ان کا آسیرواد پر آپ کریں اور آپ ان کے منتروں کا جاب کریں منتروں کا جاب کرتے ہوئے آپ کی جو بھی سمجھتی آئے ہیں ایک تلسی کا پتہ اپنے ہاتھ کے اندر لیں جو کہ تلسی کے دھیان رہے کہ تلسی کا پتہ آپ کو توڑنا نہیں ہے اس اپائے ہے تو پہلے سے تلسی کے جو پتے کھر جاتے ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی تلسی کا پتہ پڑھا ہے چاہے وہ سکا ہی کیوں نہ ہو آپ کو وہاں پتہ کام میں لینا ہے اب ڈپوک کو ماتا تلسی کے آگے جلائیں اور جلانے کے بعد آپ ماتا تلسی کی اگر آپ کے جگہ ہے گھر کے اندر تو ایک پرکرمہ کر لیں اور پرکرمہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو ماتا تلسی کے جلنوں کے آگے آپ کو پرنام کر لینا چاہیے پرنام کرنے کے تلسی کا پتہ ہاتھ کے اندر لیں اور ہاتھ کے اندر لیتے ہوئے آپ کی جو بھی سمجھتی آئے ہیں آپ جو بھی منوکامنا مانگنا چاہتے ہیں ماتا تلسی سے ایک عدسی کے دن تو وہ منوکامنا مانگ لیں یا پھر جو بھی آپ کی سمشیائیں ہیں وہ سمشیائیں ماتا تلسی سے بول دیں اور ایسا کر کے آپ کو وہ تلسی کا پتہ تو سویک گرہن کر لینا چاہیے سویک کھا لینا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اور اس کے بعد ان کے آگے ہاتھ کھڑے کر کے آپ کو ایک منتر بولنا ہے دوستو یہ تلسی منتر ہے تلسی منتر اس پرکار ہے مہا پرساد جننی سرب سو بھاگ کے وردنی آدھی ویادی ہرا نتی اس منتر کا آپ کو جاب کرنا ہے دوستو اس منتر کا جاب کرنے مہتر سے ہی آپ اپنے زیون کے اندر ایسی ترقی پائیں گے کہ آس پاس کی نگار پکتہ جل کر سماپت ہو جاتی ہے اور اس اپائے کو کرنے سے مکہ با دیا ہے کہ آپ کا لاکھ روپے یا سود روپے بھی آپ کا خرچ نہیں ہونے والا ہے بینہ کسی روپے لگائے ہی آپ اس اپائے کو کر کے آپ اپنے زیون کے اندر فائدہ دیکھ سکتے ہیں دوستو جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس اپائے کی سارتھکتہ آپ کو ملی ہے اور اس اپائے کو کرنے سے آپ کو لاپ اپرابت ہوا ہے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے گو سالہ میں جا کر آپ اپنے سامرچے کے انوزار جتنا زیادہ ہو سکے آپ گو ماتا کو دان کر دیں گو ماتا کو آپ اس پرکار دان کریں کہ انہیں ہری گھاس کھلائیں گڑ روٹی کھلائیں یا جتنی زیادہ گو ماتا کو ہری سبجی ہرا چارہ کچھ بھی آپ گو ماتا کو کھلائیں اس اپائے کو کرنے ماتر سے ہی سامر لیجئے کہ اس اکادشی کے دن آپ کو اس کا کئی گناہ بلوتہ فائدہ پرابت ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گو ماتا کا بھی آپ کو آسیروات پرابت ہو جاتا ہے اس اکادشی کے دن دوستو اکادشی کے دن ایک ویسیس گپت اپائے کیا جاتا ہے اگر آپ کی پتی پتنی کے مردی سمبند اچھے نہیں ہوتے ہیں یا پھر تقرار چلتی ہے ویبائی سمبند اچھے نہیں چلتے ہیں تب آپ کو یہ اپائے کرنے چاہیے نیچی طور پر آپ کی زیون کے اندر ایسی سانتی آئے گی اور آپ کے پریوار کے اندر سرپرکار کا سکھ پرابت ہو جاتا ہے جو بھی تلسی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے دوستو اکادشی کے دن آپ کو کیا کرنا چاہیے آدھی رات کو آپ کو اٹھنا چاہیے اٹھنے کے بعد ایک تلسی کا آپ کو تلسی کے گملے کے نیچے گرہ ہوا پتہ مل جاتا ہے تو وہاں ٹھیک ہے نیتا اس کی چھال آپ کو لینی چاہیے اسے لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس تلسی کے پتے کو لے کر اپنے سریر سے آپ کو اسپرس کرانا چاہیے اسپرس کرانے کے بعد اپنے پتی کے یا پتنی کے جس سے بھی آپ کی بات نہیں بن پا رہی ہے آپ کو ان کے تکیے کے نیچے وہاں پتہ چپچاپ آپ اس کو بھی نہ بتائے رکھ دینا چاہیے رکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس تلسی کے پتے کو جب صبح آپ اٹھیں تب جیسے ہی چائے گرم دودھ واغرہ ایسا کچھ بھی بنائے کھانا بنائے تو اس کے اندر آپ کو وہ تلسی کا پتہ ڈال دینا چاہیے سامنے والے کو اس کی بلکل بھی بھنک نہیں لگنی چاہیے دوستو دیکھیں گے کہ ایک آدسی کے دن آپ کی یہ مانگی گئی منوکامنا ترنت پربھاؤ سے پوری ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ کا جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ کی کام بن جاتا ہے اور سامنے والا ویکٹی آپ کی طرف آکرسیت ہونے لگتا ہے بس ماتر یہ ایک اپائی کو کرنے سے دوستو دھیان رہے یہ تلسی کا پتہ آپ کو توڑ کر سرحانے آپ کو اکارسی کی درات کے دن ہی رکھنا ہے اور آپ کی منوانچت اچھائیں بولنے ہیں اور اسی سمیں آپ کو یہی منتر بولنا ہے مہاپرساد جننی بس منتر آپ کو یہی بولنا ہے آپ کا ترنت پرواہ سے کاریا بن جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو ہر پرکار کے کاریا کے اندر ویزے کی پرابطی ہوتی ہے اور ماتا لکسمی کا صدیب آپ کی زیون پر آثیرواد بنا رہتا ہے تو دوستو یہ حد تلسی کی رات کو تلسی ماتا کے سمکس کیے جانے والے اپائے آپ ان اپائیوں کو کر کے اپنے زیون کے اندر اس کا فائدہ پرابط کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے جے مہا لکسمی مطروں دھنیواد مطروں اکادسی کے دن دان کر کے اپنی زیون کے اندر آپ کو ہر پرکار کے سکھ سوویدہ کا فائدہ پرابط ہو سکتا ہے اس لئے اکادسی کے دن آپ کو دان ضرور کرنا چاہیے دھنیواد مطروں جیسرہ مطروں